آج کے دور میں ضرورت ہے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو پھر ویسے بلند کیا جائے جیسے بلان نے مکہ کی گلیوں میں کیا جائے حیدر آباد کے ایک مولوی صاحب کا جملہ سناوں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی مولوی چیلنج کرتا ہوں میں مجھے کوئی پیر فقیر کوئی مولوی کسی جماعت کا بڑا گارنٹی دے دے کہ میں بخشوان ہوں گا میں برلوی فرقہ چھوڑ کے تمہاری جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں کوئی مجھے یہ کہتے کہ ہمارے گروہ میں آ تیری بخشش ہو جائے گی تو جنت میں جائے گا میں تمہارے گروہ میں آنے کے لئے تیار ہوں کہا اگر نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو پھر سنو میں کہتا ہوں ہماری جماعت میں آؤ ہماری جماعت میں آؤ گے پھر جلانی بخشوانے گا غوثِ آزم بخشوانے گے غریبوں نواز بخشوانے گے آؤ سارے پرلوی ہو جاؤ مجھ سے جنت کے ٹکٹ لے جاؤ ہمارے یہ بڑے بڑے پیر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے مریدوں کو چھلوا کر جنت میں لے جائیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام جماعتوں کے مولنے اور مولنوں سے مہین بزارش ہے میرا چیلنج ہے اگر تم یہ مجھے ایک تمانیت دے دو مجھے ایک بات کی زمانت دے دو کہ جب میں مرضا ہوں گا تو تم میری بخشش کرا ہوگے تو میں یہ جماعت پڑھ گے تمہاری جماعت میں آنے کو تیار مجھے اب کوئی حدیث کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی قرآن کی ضرورت نہیں ہے تم تو بھی حدیث قرآن پوچھے میں کچھ بھی نہیں پوچھ رہا ایک زمانت دے دو احمد نصرنجی تو آجا ہم تیری بخشش کرا دیں گے احمد نصرنجی صاحب آجائیے ہمارے جماعت میں ہم آپ کی زمانت لیتے ہیں ہم آپ کو جنت میں پھجا دیں گے کوئی جماعت کا مول گیا اللہ مجھے ایک بات کی زمانت دے دے میں اس کی جماعت میں آنے کو تیار ہوں نہیں دے سکتا تو آجائے میں سنت میں میں زمانت دیتا ہوں کہ تو یہ نراجہ ہمت اعظم بخشانے کو تیار ہے مرین نواز بخشانے کو تیار ہے باما سرزتین بخشانے کو تیار ہے کوئی بھی تیرا تامن نہ کھانے تب فاطمہ کے باپا تو اے ہی ہے ظالم تُو نے چیلنج دیا ہے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں اللہ کی قسم و واحد بنجا محمد کی حدیث گرنٹی دیتی ہے تجھے اللہ جنت دے دے گا اللہ کی توحید پہ آجا ان مردوں کو غوث آدم نہ سمجھ جو اپنے کپڑے نہ اتار سکے جو اپنا طہارت نہ کر سکے جو اپنا غسل نہ کر سکے جو بیوی روتی کو چپ نہ کر سکے جو روتے بچوں کو چپ نہ کروا سکے ارے جو خود چند کر قبرستان نہ جا سکے جو قبر کی مٹی میں اتر نہ سکے جو اپنی قبر پہ مٹی ڈال نہ سکے اتنے مجبور تھے کہ لوگوں کے کندوں کے سوار ہو کر گئے تھے وہ قبر میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑے مددگار کیسے بن گئے غوث آدم کا معنی کیا ہے سب سے بڑا مددگار اور درطی پہ لوگوں سن لو کائنات میں سب سے بڑا مددگار صرف ایک ہے اور وہ نہیں ہے جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائے وہ ہے جو سب کو مارتا ہے اسے موت تم کہتے ہو ہمارا بابا انڈیا کا غریب نواز ہے ارے اللہ کی قسم کائنات میں غریب نواز دو نہیں ہے غریب نواز ایک ہے اگر تمہارا یہ بابا غریب نواز ہے تو اللہ کو کیا کہو گے ہم کہتے ہیں اللہ غریب نواز ہے کیسے دلیل مانگو ہم سے وہ مالی کہتا ہے انتم الفقراء تم سارے غریب ہو تم سارے فقیر ہو تم سارے منتے ہو نبی ولی علی غوث کتب جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے بزرگوں کو نام دے رکھے ہیں غوث کتب کے سنو یہ سب اللہ کے در کے فقیر ہیں سوالی ہے منتے ہیں غوث عظم غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور تاتا اپنے عرش پہ ہے وہ دھرتی میں دفن نہیں ہوا تم کہتے ہو ہمارے بابا جی چھڑا لیں گے اور یہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لخت جگر فاطمہ سے کہتے ہیں بنتی فاطمہ بیٹی عمل کرنا لا اغنی عنکی من اللہ شیعہ فاطمہ اگر رب نے پکڑ لیا تو محمد کی لخت جگر ہونے کی وجہ سے چھٹکارہ نہ ہوگا عمل کرنا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرا بابا تجھے چھڑا نہ سکوں گا یہ وہ راستہ ہے شرکہ جس پہ چل کے آج لوگوں نے گارنٹی دے دی لوگوں کو کہ جاؤ ہماری جماعتوں میں آجاؤ ہمارے سنسلوں میں آجاؤ ہماری پیری فقیری پہ آجاؤ ہمارا دم بھرتے رہو نظرانے سالانے چندے ہمیں دیتے رہو جو مرضی کرتے رہو ہمارے پیر صاحب نے برابر ہو سکتے صل اللہ علیہ وسلم تم تو تم تو کہتے ہو یہ جنت میں لے جائیں گے یہ خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی ان کے پاس کوئی گارنٹی یہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس امام کو ہم مانتے ہیں جس کو ہم نے امام آزم کہا قائد آزم کہا رہبر آزم کہا اللہ کی قسم اس کی گارنٹی ہے جب تک محمد دروازہ نہ کھلوائے جنت کے دروازہ کوئی اور کھلوا نہیں سکتا جب تک میرے آقا جنت میں نہ جائیں کوئی اور نبی جا نہیں سکتے جب تک مصطفیٰ کی امت نہ جائے کسی نبی کی امت جا سکتی صل اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی صرف آل الحدیث کے پاس ہے وہ جنت کھلوائے گا جنت میں پہنا قدم محمد کے لگے گا صل اللہ علیہ وسلم تمہارے امام جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس پہ کوئی ثبوت اور گارنٹی موجود رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي أمری واحلو العقدة من لسانی يفقه قولی موسیقی 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 موسیقی